موسیقی اس کے بعد یہاں اس رپورٹ دیکھنے کے بعد پلان کرے گا میرے اور آپ کے علاوہ تو ان کی بات بھی کرتا ہے تو جناب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں سکردو سے چالیس کلومیٹر دور یہ من ٹھوکا آبشار ہے بڑا مشکل سنانہ مان ٹھوکا ہے من ٹھوکا ہے whatever it is لیکن بڑی خوبصورت سے یہ آبشار ہے سکردو سے کتنا میں رہتا ہے آپ کو چالیس کلومیٹر دور یہ آبشار واقع ہے تو ذرا دیکھیں یہ آبشار ہے کیسی کتنی خوبصورت ہے صرف ایک آبشار نہیں نہیں ہم ایک اور آبشار بھی دکھائیں گے لیکن وہ چالیس کلومیٹر سے بڑھ کر ساٹھ کلومیٹر پر آ جاتی ہے مدب آپ کو بیس کلومیٹر کا فاصلہ اور تحقن ہے اور اسے اور خاموشی سے تحقن کرنا خاموشی سے تحقن کرنا نام خاموش آبشار ہے تو ذرا یہ دونوں دیکھتے ہیں شاہین نے بڑے زبرززپورٹس بنائیں گے ان دو آبشاروں سے مطالق تو پلیز دیکھئے موسیقی قدرتی حسن سے مالا مال گلگت بلکستان یہاں سیاحتی مقامات کی کوئی کمی نہیں بلندوبالہ پہاڑ جہاں اپنی وجاہت کی وجہ سے خاص توجہ کا مرکز ہے وہی پہاڑوں سے نکلنے والی آبشاریں اور نتینالیں ان کی بھوسن کو دوبالہ کر دیتے ہیں جس کے مثال سکردو خرمنگ میں واقع آبشاروں کی ہے جو خاموش اور منٹھوخہ آبشار سے مشہور ہیں منٹھوخہ آبشار سکردو سے صرف ایک گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے موسیقی جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں سیاہ روزانہ اس علاقے کا رخ کرتے ہیں دوسری جانب کارگل بارڈر سے صرف 35 منٹ کے فاصلے پر خاموش آبشار ہے جو پاکستان کے سب سے بلند آبشاروں میں شمار ہوتا ہے موسیقی ایک مشہور ہے موسیقی اپنی آفتار کے ساتھ جاری رہتے ہیں اور کتوداً سردیو میں جو ہے اس آفشار کے خوشیت یہ ہے کہ یہ جم جاتے ہیں اور ایک اور اپنی جو ہے اپنی جو ہے اسے اندر پاہ جاتے ہیں اچھا دوسری باجے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے یہ اس کے اوپر نالے میں جو ہے بہت بڑی گلیشار ہیں یہ گلیشار جو ہے دگل کر اس آفشار میں شامل ہوتے ہیں اور یہاں سے دہتے ہوئے دریا میں چلے جاتے ہیں جس آفشار کے بارے میں ابھی دو آفشار لکھا ہے تو اس طرح سے ہے کہ پانی کی دھار فلوں کی رنگت سے پیار ہے پانی کی دھار فلوں کی رنگت سے پیار ہے تو دیکھنے کو آؤ ہموش آفشار ہے جل مل بھی ہے پہاڑ بھی 200 قضاء بھی ہے بس یوں کہو کہ یہاں تو شباب بہار ہے بس یوں کہو کہ یہاں تو شباب بہار ہے بلا شباب ان علاقوں کا خسن سیاہوں پر سہر تاری کر دیتے ہیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائے یہاں آنے والے سیاہوں کو چاہے ان علاقوں کی خوبصورتی ضرورتی کو برخرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں جی تو یہ خوشگوار بناظر آپ نے دیکھے ہو اور کوئی سا بھی ایسا سپارٹ جو بڑھا آپ کو آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہو اور جہاں پر جا کے آپ تھوڑا سا اپنا ویکن خوشگوار کر سکے تو میرے خیال سے ایک اس طرح کی ریپورٹ دیکھنے کے بعد انسان کا مزاج ہے بڑا مختلف ہو جہاں مزاج اور اچھا ہوتا ہے جب آپ اس جگہ پر بار بار جائیں ایسا ہی ہے اور ہم کوشش کریں گی کہ آنے والے دنوں میں ہم بھی پلان کر لیں جب بھی ہمیں چھوٹی کا موقع ملے تو اتنا دور جانے کا سکردو سے چالیس کلومیٹر سکردو سے ساٹھ کلومیٹر میں آپ کو قریب قریب اچھی جگہ پر لے جا سکتا ہوں اچھا لیں ہم اس کو بھی پلان کر لیں امریلہ ووٹر فال آپ کو لے جائیں گے یہ پھر آپ نیکسٹ ویکنڈ پر پلان کر لیجئے گا شب ہمیں کٹھے ضرور جائیں گے ہمیں بھی جا سکتے ہیں شو کے بعد اس میں کیا مسئلہ چاہتے ہیں ہم نے خوبصورت جگہوں کے بات کر لی ہے اب بات کرتے ہیں خوبصورت سا جو چہرہ ہے خوبصورت سا جو سکن ہے وہ کئی مسائل سے دوچار ہو جاتی ہے اچھا اس میں بھی بات یہ ہے گلگت والوں کے مسائل علاق ہیں اور کراچی والوں کے مسئلے علاق ہیں اسلام آباد والوں کے مسئلے علاق ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ کس قسم کی لوگوں کو سکن کے مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کا جو موسم ہے وہ بہت زیادہ حپس والا ہے ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے جس کے مطلب سے سکن ٹان بھی ہو رہی ہے گری پچی ایریاز بھی آپ کی سکن پر بہت زیادہ دمائیا ہونے لگے ہیں اور جو پیگمنٹیشن ہے وہ بھی بڑھنے شروع ہوگے تو اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے جو کہ ڈاکٹر عمجد خان صاحب ہے ڈرمٹولوجسٹ ہے ڈاکٹر صاحب سلام علیکم صبح پاکستان کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ڈاکٹر صاحب جتنی بھی خواتین جو کہ اس پر مارننگ شو دیکھ رہے ہوں گے لیکن اب تو خیر مرد حضرات بھی بڑا ایکٹیو ہو گئے اپنے سکن وغیرہ کو لے کے اور شویب کو دیکھ کے ایسا مجھا نوزہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو آتے ہیں جو اس وقت موسم کی صورتحال ہے جس طرح سے حبس کا موسم ہے گریش پیچی ایریاز ڈاکنیس یہ کس طرح سے اس کو مطلب آپ نارمل کر سکتے ہیں کیا ایسا کیا جائے کہ یہ دو تین مہینے ساون بھادوں کے جواب ذرا آسانی سے گزار لیں میں بہت شکریہ آپ کا سوال بہت ریلیونٹ ہے آج کل کے معاشرے کے لیے اور ہمارے سوسائٹی کے لیے اور ویدر کے لیے اس میں یہی ہے کہ پولوشن جو ٹاکسنز ہیں پولوشن ہے وہ ہمیں چاہے سگرٹ سموک ہو چاہے کار اگزاست ہو انڈسٹریل جو اگزاستن فیوم ہیں وہ ہماری سکن کو اچھا خاصا ڈیمیج کر دیتے ہیں پھر ویدر آ جاتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ ہم اپنی سکن کا خیال نہیں کریں گے آپ نے بالکل صحیح کہا اس پر پیگمنٹیشن نمدار ہونے شروع جاتی ہے ایجنگ تھوڑی سی سوگی سکن شائن لسٹر کم ہو جاتا ہے تو اس میں دو تین جو چیدہ چیدہ چیزیں ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ہم نے بہار کا جو ایکسپوزر ہے ہمارے سکن کا اس کو ایکسپوزر کو کم کرنا ہے سکن کی ریجیوینیشن جو ری ہیبلیٹیشن ہوتی ہے خود نیچرل اس کو انہینس کرنا ہے اور فرم انسائید ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ کے لحاظ سے باہر کے جو ہمارا ایکسپوزر ہے سکن کا اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسی ٹاپیکل کریمز پروٹیکٹیو لوشنز یا سیرمز استعمال کریں کہ ہماری سکن کو ڈیمیج کم ہو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے سنسکرین پھر آپ نے جس طرح کہا کہ اس موسم میں تھوڑی سی ہمیڈیٹی زیادہ ہے اس سے ہمیں جب پسینے آتے ہیں پسینے کئی دفعہ اگر کسی نے لائٹ میک اپ ہو کوئی اور کریم لگائی ہو تو وہ اس کے نیچے ٹرپ ہو جاتا ہے تو اس میں سنسکرین جو بھی سنسکرین لینے جائیں ہمارے جتنے آڈینس ہیں اس میں سی بم کنٹرول کو مد نظر رکھیں پھر اس کی لیولز ہوتے ہیں کہ ایس پی ایف تھرٹی ہے ففٹی ہے عام الفاظ میں یہ جسے ہم سن بلوک کہتے ہیں بلکل جس کو ہم سن بلوک کہتے ہیں تو سن بلوک ایس پی ایف تھرٹی سے اوپر جو بھی ہے وہ مناسب ہے پاکستان چاہے وہ ہنڈرڈ ہو جتنا زیادہ ہوگا اتنا ڈھکر ہے بلکل مگر تھرٹی is minimum ٹھیک پھر اس کے علاوہ جو ہم خواتین کے لیے میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ لائٹ میک اپ سکن جو ہماری جلد ہے اس میں تھوڑی سی حوال لگے لائٹ میک اپ اچھا پھر اس کے بعد ہم جو اپنی سکن کی اپنے نیچرل ریجوینیشن ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں اچھی نیند وہ ٹائم ہمیں دیتی ہے ریجوینیشن کی اس کے علاوہ ہم یہ ہے کہ انہف ہائیڈریشن پانی ہوتا کیا ہے یہ جو جتنے ٹاکسنز ہیں وہ فری ریڈیکلز بناتے ہیں اور وہ ہماری سکن پہ اوکسیڈیٹیو سٹرس جس کو میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں سٹرس آ جاتا ہے تو اس کو جو ہلپ آؤٹ کرنے کے لیے اس کو ریجوینیٹ ہائیڈریٹ کرنے کے لیے ہم کم اس کم چھے سے آٹھ گلاس پانی دن کا پنی اچھا اس میں پھر تھوڑا سا ہم امپروائز کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہلکا سا ٹیپڈ وارم یا تھوڑا سا ہلکا سا گرم پانی ہو جس میں یہ شہر ڈالنے یا اپل سائیڈر وینیگل جو سیپ کا جو وینیگر ہے وہ ڈالنے کچھ جگوں پہ جنجر کہا جاتا ہے کہ آپ ڈالنے تو اس یہ ڈی ٹاکس جو ہم اپنے لئے مطلب آپ نے پانی کی قوانٹیٹ کو بڑھا دیں کیونکہ ڈی ہیڈریشن کیشوز بہت زیادہ ہوتے اور اس کے سطح کے جو ایلیمنٹس ہیں جس میں جنجر جو کے بعد ہی ختم کرتے ہیں سچ چیزیں وہ آپ نے پانی میں ڈال کر پچھ میں لیمن کا کترہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے جس سے ہمارے معاشرے میں فیزی ڈرنکس سوڈا وارٹر تھوڑا سا نہیں سا تو اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ایک تو شوگر جو جو گلائسیمیا ہے جو ہائی شوگر ہے گلائسیمیا کنٹرول ہے وہ اگر آپٹیمائز کرلیں اس کو تھوڑا سا نارملائز کرلیں وہ ہماری سکن کی ریجیوینیشن میں ہلپ کرتا ہے سیکنڈلی جو ہم جس طرح پانی کی بات کر رہے ہیں ہیڈریشن کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے سوڈا جو ڈرنکس ہیں اس میں سب میں کیفین ہے کیفینیٹڈ وارٹر ہمیں کیا کرتا ہے ہم لوگوں کی سسٹم پر پریشر آتا ہے ہم زیادہ واشروم استعمال کرتے ہیں کیونکہ ڈائریوسیز ہوتا ہے جسم سے پانی کا اخراج ہو جاتا ہے تو ہم پانی پی تو رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ نکل بھی رہا ہے اس لئے اگر ہم فیزی ڈرنکس کو تھوڑا سا کم کرلیں شوگر کا کنٹرول کو تھوڑا بہتر کرلیں بیکری پروڈکس کو تھوڑا امپروف کرلیں اس کو بھی کونٹریٹی کنٹرول کرلیں تو یہ سارے وہ نیچرل طریقیں ہیں جس سے ہم اپنی سکن کو خوبصورت جازے بناظر اور اچھی امپرویمنٹ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم انہیں ہلدی سکن دیکھ سکتے ہیں ہاں اچھا یہ ہلدی سکن میں جب آپ سن بلوک کے بات کر رہے تھے تو وائٹیمن ڈ ابزور کرتی ہے سکن اس وقت جب ہم لوگ اپنے فیس پر سن بلوک اپلائے کر لیتے ہیں یہ ایک بلوکیج ہو جاتے ہیں کیونکہ وائٹیمن ڈ سورج کی شوہ مدھب یہ امپورٹنٹ بھی ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے کیونکہ اس کے بارے میں بہت مسکنسپشن ہے جو ہم ریفلیکٹیو سن بلوکس لگاتے ہیں جیسے سن بلوکس ہیں جیسے آپ سپورٹس میں دیکھیں تو وہ نظر آتے ہیں وہ ریفلیکٹیو ہیں اچھا اس میں نہیں ہوتا اس میں ہمیں ویٹیمن ڈ سبسٹیوٹ کرنا لازمی ہے مگر جو ہم نارمل سن بلوک عام پبلک کے لیے ہے جس کے بعد ہم میک اپ بھی اپلائے کر لیتے ہیں فیس پیرل سے اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ سورج کی وہ شوائیں جو ویٹیمن ڈ کے ساتھ ریلیمنٹ ہیں وہ اس کے ثروب پھر بھی چلی جاتے ہیں اچھا اب ثوڑا سے کور مختص احسا میں آپ سے جاننا چاہوں گی میں نے پیگمنٹیشن کا آپ سے ذکر کیا جو کہ میرا خود کا بھی مسئلہ ہو کے ان دنوں میں ایک تو یہ کہ ان دنوں میں مطلب نارمل وہ جو پانی والے دانیں کچھ لوگوں کی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ایک اس کا کوئی نارمل ٹیوب میں ٹریٹمنٹ بتا دیں کیونکہ عمومن جب ہماری خواتین یا وہ لوگ جو کنسلٹنسی کے لیے کسی بھی ڈرمٹالوجس کے پاس جاتے ہیں تو کنسلٹنسی ان کے لیے پیک کرنا جانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ڈرمٹالوجس تھوڑے سی expensive ہوتے ہیں وہ ایسی کونسیک نارمل کرین سے جن کو ایک تو پیگمنٹیشن کے لیے دوسری کو ایک ایسی ٹیوب جو کہ آپ کی گری ایریا یا پیچی سکن کو کیور کرتے ہیں بیلکل ٹھیک آپ نے بہت اچھی بات کی اس میں بہت ساری میڈکیشن آویلیبل ہیں مگر ریدر than hanging on to just میڈکیشن میں سجیسٹ یہ کروں گے لیے یہ دیکھیں ہماری سکن کو تین بہت اپورٹنن انگریڈینٹس ہیں جو پیگمنٹیشن کے لیے اور ریجیوینیشن کے لیے چاہیئے ویٹمین ای اوکے ا ا ا اور سی تینوں کا سورس بھی بتائیں ہاں بلکل تو اس میں یہ ہے کہ ویٹمین ای کے ماسٹیرائزز آتی ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں ایویلیبل ہیں ابھیسٹی ڈفرنٹ ہر جگہ آپ جہاں پی جائیں فارمیسس سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو جو آپ کے رینج میں ہوں وہ ہمارے جو اس کے ڈراپس بھی آتے ہیں وہ بھی صحیح ہے بالکل ٹھیک ویٹمین ای کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہے اگر سکن کے لیے بات ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ لوشن میں لے لیں اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیرم یا لوشن ہے وہ تھوڑے ہلکے ہوتے ہیں لیکن اس ہمیڈیٹی کے اس محول میں بھی ہم لوشن اپلائے بلکل سیرم اور لوشن is advisable جب تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کریم اور اگر بہت ٹھنڈا موسم ہو تو پھر اوائنٹمنٹس ہوگی تھوڑی سی بیپرکیشن ہوتی ہے مگر سیرم اور لوشن ہر موسم کے لیے ٹھیک ہے اس میں ویٹمین ای کی بھی اویلیبل ہے اچھا اس میں ویٹمین سی کی جو ہے وہ ریجیوینیشن جس طرح آپ نے کلر پیگمنٹیشن کی بات کی اس میں ویٹمین سی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں صرف ایک احتیاط کی ضرورت ہے جو ویٹمین سی ہے وہ شام کے وقت لگائیں کیونکہ سورج کی روشنی سے ویٹمین سی کی کریم کبھی کبھی اس میں وہ کیمیکل چینجز آ جاتی ہیں تو وہ شام کو لگائیں ویری امپورٹنٹ ورنہ دن کو لگائے اور باہر چلے گئے تو پھر واپس آئے تو ایک اور نئے مسئلے کے ساتھ واپس آئے اور اچھے اس میں میں یہ بھی ذکر کروں گی سر اب میں ویٹمین سی کے حوالے سے بات کریں اس میں بہت زیادہ نالج بھی ہے کیونکہ کچھ دوست وغیرہ ایسے ہیں آپ کو بتا ہے آج کل وہ ویٹنگ انجیکشن کا بہت ایک فیشن چل پڑا ہے شکرہ اس اس پر بات ہو رہی ہے کہ نہیں لگوانے چاہیے تو اس میں ایسا ہے کہ اس میں آپ کو بتا ہے ویٹمین سی کی کونٹیٹی زیادہ ہے میں نے اکثر ڈرموٹالوجیسٹ کو یہ سجسٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ انجیکشنز لے رہے ہیں وہ ذرا دھوپ سے بچیں وہ باہر مچ جایا کریں جی ہاں بلکل کوئی بھی سکن وائٹننگ ٹریٹمنٹ ہم لوگ کریں تو اس میں دیکھیں سورج کی روشنی جو ہے وہ ہماری سکن ہماری جو پیگمنٹ سیلز ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو ہم ذرا تھوڑے سی پیگمنٹ ہو جاتے ہیں جس طرح آپ دیکھیں جو باہر ممالک ہیں وہ لوگ سن بیدنگ کرتے ہیں تاکہ ان کی سکن تھوڑی سی ٹین ہو جائے کلر آ جائے اس میں تو اگر ہم بھی ایک طرف وائٹننگ کریم میں استعمال کریں دوسری طرف ہم سورج میں چلے جائیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو کاؤنٹریکٹ کر کے ہمیں ریزلٹ کچھ نہیں ملنا اس لیے ایک تو سورج کی پروٹیکشن لازمی ہے ویٹیمنٹ سی ہمیں ڈائیٹ میں باقی جتنے ہمارے پروڈکٹس ہیں کچھ دوائیاں کچھ سیرپس آویلیبل ہیں کچھ گولیاں ویٹیمنٹ سی کی آویلیبل ہیں از فوڈ سپلیمنٹس تو وہ ساری ہمارے لیے ہیلتھ کے لیے بہتر ہیں مگر ایک لیمٹ میں آپ نے بالکل صحیح کہا بہت ہائی ڈوز اگر ہوں تو ہمارے سکن کے علاوہ جسم کے لیے بہتر نہیں ٹھیک ہے اور ان سپلیمنٹس کے علاوہ اگر ہم سورس اف فوڈ کی بات کریں فوڈ سورس سے ہم لینے کی بات کریں تو لیمن لگا لیا جائے بلکل جی آپ نے صحیح کہا ہے لیمن میں بھی انگریٹ بلکل ہیں یہ وہ ٹوٹکیں ہیں جو آپ خود کرتے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں سر کے کندھے پر بدلگ چلا کے میں تو اور سستہ قرار ہوں نا یار آپ سے کام کہ آپ سیرم بھی نہ لیں آپ اگر سر انڈورز کریں تو نہیں بلکل ٹھیک ہے مگر وہ ہی بات ہے کہ سورج کی روشنی سے تھوڑی سے بچنا ہے تو ٹھیک ہے شام کو لگا لے ہلکا سل لیمن نے چوڑے اور اس کے بعد فیس پہ لگا لے صلاحات نہیں بنا نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں پر تو وہ بات ہوگی نا آپ کو بیات نے وہ کھیرے رکھے اور اوپر لیمن میں نے چوڑ دیا کھانا نہیں ہے بات میں کھانا نہیں ہے بات میں بلکل ایسے ہی ہے انیویس سو بس ڈاکٹر صاحب ہم بھی ہمارے اور امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں جو ٹوٹکے کی صورت میں ہمیں چیزیں بتائی ہیں کچھ ٹوٹکے تو ہمیں شرم نے بتا دی ہیں ٹوٹکے ایکسپرت تو بس وہ آپ ان پر عمل کریں کوشش کریں کیا وائٹیمن سی وائٹیمن اے اور وائٹیمن ای اس کا استبال آپ نے رکھنا ہے وہ ٹیبلٹس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے وہ کھانے پینے کی کنڈیشن میں بھی ہو سکتا ہے وہ مویشن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بہت اچھی بات جو نے بتا ہے کہ کس موسم نے آپ نے کس فارم میں اس کا استعمال کرنا ہے لوشن ہے تو وہ آپ ان دنوں میں ملہب لوشن اور سیرم جائے وہ آپ اوور آل استعمال کر سکتے ہیں کریم جو ہے وہ اپنے ٹھنڈے موسم میں جیسے آگئے سپٹمبر کا مہینہ آجائے گا اکٹوبر نمبر اگر آپ کسی گلیشن پر رہتے ہیں تو بھی آپ اس طرح سے اسے یوز کر سکتے ہیں یہ تم نے بات کر لیا ہے سکن پروبلمز کی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور ملک کی تھوڑی سی چھوٹی سی کہانی آدھ آگئی اج اس لئے آدھ آگئی جو کہ ایدم پرگرام کی آغاز میں بات کر رہے تھے انڈیپینڈنس ڈی سیلیبریشن سے مطالق تو آج سائپریس کا ویسے انڈیپینڈنس ڈی ہے لیکن وہاں پر اس دن یہ منایا نہیں جاتا کتنی عجیب سی بات ہے انڈیپینڈنس ڈی اور منایا نہیں چاہتا اس دن نہیں منایا جاتا انہوں نے کہا گرمی زیادہ ہوتی ہے وہ مناتے ہیں فرسٹ آکٹوبر کو بڑی عجیب سی بات ہے اور بھی کچھ بڑے زبادست فیکٹ سائپریس سے مطالق کہ آئیلنڈ ہے آئیلنڈ سی ہے لیکن وہاں پر لوگ فشنگ نہیں کرتے یہ بہت عجیب معلومات ہے لیکن دلچس معلومات ہیں ایک ایک اور بات بھی ہے اگر آپ میں وہاں پر ٹیکسی لی ٹیکسی سرویس آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ نے اس وہاں کے کرنسی کا مطابق ہزار دے دیا واپس بجھ نہیں آنا چینج نہیں واپس کرتے ٹیکسی ڈرائیور ملنی چینج کا کونسپٹ نہیں ہے یا وہاں کے لوگ اس کے آدھی ہوگے ہیں مطلب آپ نے ہزار روپے بے سے اگر آپ کا دو سو روپے کرایا ہے بند ہے تو آٹھ سو روپے ٹپ دے کر آگے یہ گفتگو کر رہے تھے اور اس دوران ہمیں ایک اور ٹوپک پر بھی بڑھنا ہے وہ ٹوپک ہم سب سے جڑا ہوئے ہیں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں فور انسٹنس ہم کہیں جانے لگئے ہیں اور بڑا جلدی میں جاتے جاتے ہیں ہم نے اپنا موبائل فون نہیں اٹھایا تھوڑی سی دیر بعد ہمیں خیال آتا ہے اچھا موبائل فون تو گھر رہ گئے اس کے بعد جناب پریشانی سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کے سب ایسے کبھی ایسے ہوا ذریعہ بلکل ایسا ہوا اور اکثر اقوات تو میرے ساتھ یہ تھا کہ میں مجھے آدھے راستے سے گاڑی موڑ کے کر واپس جانا پڑتا ہے موبائل کے لیے واپس کیوں جانا پڑتا ہے ہم اپنے کام پر کیوں نہیں جا رہے ہیں موبائل کے لیے واپس کیوں جانا ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے اچھا بچوں کے ساتھ اب بہت زیادہ یہ ہونا شروع ہو گیا وہ رات کو نیند سوڑ کے کہتے ہیں فون فون کدھر ہے اچھا نہیں اپنے پلو کے نیچے سے نکالتے ہیں فون میرے تو وہ والا حال ہے شویب میں سو رہی ہوں نا اور مجھے یاد آگے میں ایسے ایسے ہاتھ ماری ہوتی یہ آلماس سب کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اب اس مجرم ہو چکے مجرم تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں اس موبائل فون کے اور بلکہ کہنا چاہیے عادی مجرم ہو چکے ہیں اس موبائل فون کے کہ ہم اس کے بغیر اب رہی نہیں پاتے کہیں جا رہے موبائل فون ساتھ چاہے کہیں نہیں جا رہے تب بھی موبائل فون چاہیے واشروم جا رہے تو موبائل فون چاہیے لیکن یہ ہم بات کر بھی اس لئے رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنالوجی سے جو ہمارے گندی عادتیں ہیں اس کو ایک نام دیا گیا ہے that is called نومو فوبیا اگزاکٹلی دو ہزار اٹھارہ میں یہ ترم انٹریوز ہوئی تھی نومو فوبیا اب یہ جو نوموبائل فوبیا ہے آج ہم اس کی بات کریں گے اور اس پر ڈسکشن کے لئے ہمیں جوائن کی ہے آئیزہ یزدانی عابد صاحب ہیں سائیکولوجسٹ ہیں آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا تھا میں نے بڑے ایکٹیولی اس کو کنٹرول کر لیے یہ تو اگر آپ نے کنٹرول کر لیے تو آج سب ناظرین کو آپ نے سکھانا ہے کہ اسے کیسے کنٹرول کر رہے ہیں سمجھائیں آج آپ سب کو سمجھائیں ایڈوکیٹ کریں کہ کیسے آپ نے اس سے نکل رہے ہیں دیکھیں پہلی چیز اس میں آتی ہے آپ کا سیلف کیئر کیا آپ اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں تو ہم می ٹائم میں آجاتے ہیں کہ فون پر لگ رہتے ہیں تو میں اس کو ایکٹیوی چھوڑتی ہوں میری کچھ ہوبیز ہیں میرا کچھ لائف سٹائل ہے پیٹ ہے پھر ہم خواتین کی تو کچھن جان نہیں چھوڑتا ہوتا very true اس وقت possible نہیں ہوتا لہذا اپنی لائف میں ایک سکیجول بنایا ہوئے ہیں اس کو آپ فالو کرتے ہیں اسپشلی جیسے رات کو سونے سے پہلے نہیں یوز کرنا میں نے کبھی بیڈروم میں ٹی وی نہیں لگانے دیا کیونکہ آپ اگر بیڈ پر لیٹ کے ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ پر دیر سے سویں گے دیر سے سویں گے کھانا بھی وہیں کھائیں گے تو جو نیند کا مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لہذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لائف سٹائل سے بہت امپیکٹ پڑتا ہے لائف سٹائل موٹیفیکیشن کرنی ہے میں بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں ایک پیرنٹنگ ایکسپرٹ بھی ہوں آج کل میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے بیبیز ہیں نا ان کو سکرین رکھ کے کھانا کھلایا جائے اب وہ بچے پروسس نہیں کر سکتے اب وہ رام سے کھا لیں گے آپ بات کریں گے ان کو انٹرٹین کریں گے بچے کھا لیں گے اور خود کھانا سیکھیں گے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ اتنی سکرین ٹائم ان کو مانگ ہی نہیں رہے ان کو ابھی پتہ ہی نہیں کیا ہے لیکن آپ دے رہے ہیں ابھی ہمارے پاس جب کیسز آنا شروع ہو رہے ہیں یہ جو آپ کا پینڈیمک کا لوگ ڈاؤن کھلتا ہے پھر ایک دام میرے پاس ابھی ہمارے پاس جو سیون یور والے بچے آئے ہیں ہم ان کو کوئی ڈائیگنوزز نہیں دے سکرے ہیں ہم نہ ان کو کسی آٹیزم میں ڈال رہے ہیں نہ انٹیلیکشل ایمپیرمنٹ میں ڈال رہے ہیں ابھی ہم تھوڑا سا کہہیں بھی we will observe and we will see کہ ہائپر ایکٹیوٹی ای ڈی ای ڈی بھی آرہی ہیں لیکن آپ کہہ نہیں سکتے ہیں ورنہ یہ بڑے مارکڈ ڈس آرڈر ہیں بڑے اس میں borderline ڈیفرنسز ہوتے ہیں آپ نے جو بات کی نا آٹیزم کی کیونکہ یہ بہت زیادہ common ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ بچے کو دے رہے ہیں ون وے کمیونکیشن کی طرف بچہ جا رہا ہے وہ کمیونکیشن نہیں کر رہا وہ بات نہیں کر رہا اور پھر پیرنٹس کو شاید یہ لگتا ہے وہ پڑھ دیتا ہے گوگل کرتے ہیں اس کی بہیور کو دیکھتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں پھر بچے کو لے کے بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ یہ آٹیسٹک چائیل تو نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ہوتا کہ دیکھیں سوشل کمیونکیشن بڑی ضروری ہوتی ہے ہر سٹیج پہ جو ہم آمنے سامنے یہ ہم زوم بھی بھی شاید کر سکتے تھے ہم مجھے نام لہاتے ہیں گھر بہتی رہتی اور آ جاتی لیکن بیسکلی جب آمنے سامنے بات کرتے ہیں ہماری کانورسیشن ہے ایک نیزگو سیشن ہے میں آپ کا موڈ دیکھ رہی ہوں ہم موڈیلیٹ کرتے ہیں جب ہم آن لائن ہوتے ہیں یا ہم ایپس پہ ہوتے ہیں ہم سوشل میڈیا ایپس ہم صرف ایک سائیڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک سائیڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو رسپونس 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 کمیونکیشن ہم کہتے ہیں وہ نہیں ڈیویلپ ہوتی دوسری ایک اور بڑی امپورٹن چیز جس پہ میں بڑا کام کی ہے وہ ہے کہ ہمارا نا اموشنل رگولیشن بڑی ضروری ہوتی ہے آپ کے موڈز یہ جو بچے ہیں آج کل کے اور یہ جو جنگ جنریشن ہیں جیسے آپ نے کہا نا دوہزار اٹھارہ میں یہ یہ سٹیڈیز اس وقت آنا شروع ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی یہ جنریشن ہے دوہزار کی یہ پہدا ہی اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہوئی ہیں تو وہ کرتے ہی اسی پہ ہیں ان کو اس کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتا لیکن ڈاکٹر صاحب وہ کون سا ایس خاص ایج گروپ ہے جو زیادہ ٹارگٹ ہو رہا ہے اس نومو فو بیہ کی ٹیکنالوجی سے یہ ینگ گروپ ہے آپ کا یہ دیکھیں یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں سکول کے ہیں اور ینگ اڈالٹس ہیں یہ ورک پلیس میں بھی آپ کے آرہا ہے کہ جو ینگ پیپل یا تھرٹیز تک جو لوگ ہیں جو بہت زیادہ یوز اس کو کرتے ہیں اب کام پر فوکس نہیں ہو پاتا کیونکہ نومو فو بیہ میں بیسکلی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کو نہ دیکھ پائیں اپنے اپ ڈیٹس نہ لے پائیں آپ اپنے جو بھی کوئی یو فیل کہ جی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہیں آپ لیفٹ آؤٹ فیل کریں تو وہ غبراہت آپ نے پیدا کرتے ہیں غبراہت، انزائیٹی، ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی آپ کا موڈ ڈرائی ہو جائے گا جو ٹپیکل ایک پینک کے نا اس میں ہوتا ہے سمٹمز میں ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو کام نہیں کرنے دیتی ہیں یا آپ کو کام نہیں کرنے دیں گی یا آپ کی جو ریلیشنشپ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئی ہیں آپ کے ہزبن ہیں یا وائف ہیں یا پیرنٹس ہیں جو بھی ہیں وہ ان کے ساتھ افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بار بار فون دیکھنا ہوتا ہے فور اپ ڈیٹس آپ کو ہاں اس کے ساتھ کہ آپ نے اپ ڈیٹڈ بھی تو رہنا ہے کیونکہ پہلے ایک تیم ہوتا تھا کہ ہم اب ٹکنالوجی کے دور میں آگئے ہیں کسی بھی چھوٹے سی چھوٹے کنیکٹیوٹی کے لیے بھی آپ کو فون اٹھانا پڑتا ہے کیا اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک وقت مقرر کریں دن میں کہ اس وقت آپ نے اپ ڈیٹس حاصل کرنی ہے بجائے ایک اپ ڈیٹس حاصل کرنی نہیں نہیں شیب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے کہ آپ اس سے تھوڑا سا دور ہے جو حالات مجھے لگ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کا جو سلوشن ہے وہ ہمارے پاس ایک فون کی صورت میں موجود ہے کیا ہر سلوشن فون پر ہے ایکشلی فون ہماری سمارٹ فون ہماری لائف کا حصہ بھی اس لیے کیونکہ اس میں آپ کا الام بھی ہے اس میں آپ کی وہ کیلینڈر بھی ہے آپ کی رمائنڈر بھی ہیں سب کچھ ہی اس میں آپ نے رستے بھی دیکھنے آپ نے آن لائن شاپنگ بھی کرنے ای میلز بھی وہیں پر آرہی ہیں واتس اپ پر آفیس کی چیٹ بھی وہیں پر ہو رہی ہے ٹاپک سیلیکشن بھی ہو رہی ہے ڈسکارشن بھی ہو رہی ہے انپٹس بھی دیے جا رہے ہیں تو ہر چیز وہیں پر ہو رہی ہے اور ابھی بھی میرا فون مسلسل بجے چلے جائے اور ایسے میں اگر پروڈیسر فون نہ اٹھائے تو پھر اور انجائٹی ہو جاتی ہے پریشانی بڑھ جاتی ہے حالانکہ اس نے اپنے آپ کو می ٹائم دیا ہوتا ہے کہ میں فون سائٹ پر رکھوں گا بھاڑ میں گئی آنکرز بھاڑ میں گئی ٹیم میں جاروں گھومنے پر میں تھوڑا سا ویسے کبھی کبھی کر لینا چاہیے اوہ آپ نے سائٹ لے لیا ان کی لیکن نا جو ٹائمیں آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے لائف میں ٹائمیں جو ابھی میں اس کو اس کے ساتھ کوٹ کرتی ہوں کہ جب پینڈیمک آیا ہے ڈبلی ایچو نے کچھ آپ کو گائیڈ لائنز دی ہیں سیلف کیئر کے ساری اب آپ ان کو دوبارہ اس کے بعد دیکھئے گا اس میں یہ ہی کہا گیا ہے کہ ہر چیز کا ٹائم نکالیں آچھا کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے میں بڑی ریپیٹیٹیو ہوں میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ روٹین بنائیں آپ ایکسرسائز کریں آپ فیملی کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں وہ ایسے ہی ہے کیونکہ جتنا آپ پر انٹریکشن ہوتا ہے اتنی آپ کو پرسنل گروت کی اپرچونیٹیز بلتی ہیں آچھا اس میں رنکر صاحبہ یہ بھی بتائے گا کہ جسمانی طور پر وہ کون سے ہمارے آزاں ہیں جو کہ انٹیوزر بہت متاثر ہوتے ہیں دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ جو ابھی جو ریسرچ آرہی ہے تو فیزیکلی اگر ہم دیکھیں کہ باڈی پوسٹر چینج ہو گئے ٹیکس نیک کی بیماری بہت زدہ عام ہو گئی ہے ابھی تو بلکہ یہ کہہ رہیں کہ جو بیک آف یور نیک وہاں پہ ہڈیاں نکلناشی ہو گئی ہیں کہ وہ سادہ وقت خوبصورتیا ہے ایک تو فیزیلوجیکل یہ ہیں دوسرے کہ فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے تیسی چیز یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو سٹریس ہوتا ہے نا یہ سارا ہم لوگوں کو سٹریس کی Averness نہیں ہے اچھا سٹریس آپ کی ساری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے اب آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ ثقاوت ہے یا سٹریس ہے کے کیا استریس آگے جاتے جاتے تینشن ہوتا ہے تینشن سے ریلیتی آپ کے اور میجر ڈس آرڈرز آنا شوید ہے مطلب ہیلت ڈیابیٹیز آ جاتا ہے بلڈ پریشور آ جاتا ہے لوسف آدھر ہارٹ ڈیشوز کیونکہ آپ کا ایک ہاس قسم کا لیول ہارمون کا بلڈ میں رہنا شوید ہے دیکھیں اگر آپ کو اپ ڈیٹس نہیں آ رہے یا آپ کو کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا تو you are anxious اور وہیں سے اگر آپ بار بار چیک کر رہے ہیں تو آپ بیسکل آپ کو پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہو رہی ہے آپ کسی کہیں پہ آپ کی لائک نہیں کی گی سو مجھ سو جو یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گے کہ ہماری جو young بچے ہیں we have to be really very careful I had a case جس میں ایک بچی تھی جس نے suicide attempt کیا کرنے کی کوشش کی تھی just because of this کے فون نہیں تھا کہ اس کو فون نہیں دے رہے تھے seriously seriously and they came in in time میں زادہ نہیں بتاؤں گے لیکن unfortunately میرا وہ پیرنٹس کے ساتھ I could not break that barrier to help them understand کہ آپ کو middle ground ڈھوننا بہت ضروری ہے okay تو یہ چیزیں ہم نا پیرنٹنگ میں ہمیں گھر میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ آوائیڈ نہیں کر سکتے I'm sorry یہ دیکھیں زارے case کے بعد کہ ہم ضرور details میں نہیں جائیں گے کہ میں ظاہر ہے نہ ہم اسے نام پوچھیں گے نہ کہ کہاں کے اسے لیکن میں یہ ضرور جانا چاہوں گا آپ سے کہ کیا یہ معاملہ ایسا تھا کہ پہلے اس بچے کے پاس فان تھا پھر لے لیا گیا that is the reason کہ اس کے ساتھ یہ ہوا دیا ہی نہیں گیا اس کی چاہت ہے ہاں لوگوں کے پاس ہے بچوں کے پاس ہے کیونکہ آپ تو ہمارے موشنے میں ایسا ہوگے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو فان ہی دے وہ تو ان میں احساسیں کم تری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کلاس میں تھوڑا سا ہائی دکھانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو یہ گیجٹ بہت جلدی لے کر دے دیتے ہیں اچھا ایک اور ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں جو بہت کامن ہیں بیٹیاں جیسے مدر کا فون بیٹے بھی نا بیٹے بھی نا اب وہ کنٹرول رہتا ہے لیکن دیکھیں بچے جب بات ہی اس کے تھوڑ کر رہے ہیں تو وہ پھر they want to post something they want to share something تو یہ ہمارے کچھ cultural issues آ جاتے ہیں religious issues آ جاتے ہیں ایک حد تک میں اگری کروں گی دیکھیں آپ کا ایک exposure ہوتا ہے لوگ سوچے سمجھے بگیا گھروں کی تسویر لگا رہے ہوتے ہیں میں نے بہت سارے unfortunately میں نے یہ بہت ساری celebrities دیکھا ہے وہ اس طرح کیمرہ رکھے بیٹھیں پورا ان کا bedroom نظر آ رہے ہیں اب آپ کو کچھ تو آپ کی personal space ہے وہ آپ اس کو خود ہی breach کر رہے ہیں خود ہی breach کر رہے ہیں تو کچھ parents تو بہت مہتاعت ہوتے ہیں اس معاملے میں وہ نہیں چاہتے کہ ایسے ہیں اور بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کہاں slip ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اتنا risk بھی بچوں کے لیے بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں بہت child abuse کے cases بہت زیادہ آ گئے تو یہ بڑا مشکل رستہ ہے جو ہمارے parents کو آج کل aware ہونا ہے اس کے بارے میں ان کو technological know-how خود ہونی ہے کیونکہ یہ apps constantly update ہوتی رہتے ہیں اس میں ایسے features آتے رہتے ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتے بچے آپ کو نہیں بتاتے تو parents کو one step ahead رہنا ہے بچوں کو within reason freedom دینا ضروری ہے تاکہ بچے کوئی extreme step نہ اٹھائیں اور آپ نے ابھی جو گفتگو کی اور آپ نے اس سے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ bedroom میں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے ٹی وی ہوگا تو آپ ٹی وی دیکھیں گے آپ سو نہیں پائیں گے اس کو میں یوں سمجھوں کہ bedroom میں gadget ہونا ہی نہیں چاہیے exactly very well سونے سے پہلے ہم تو کہتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے پہلے آپ نے phone دیکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی light ہوتی ہے وہ آپ کو disturb کرتی ہے اچھا میں نے جیسے last year covid کے دوران journalist کسا workshop بغیرہ کا کیا تھا اچھا بہن کیسا جیسے آپ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت alert رہنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پھر بھی ایک zen mode ہوتا ہے phone میں depends on what phone you have اس میں app خود بخود 20 minute فون کو صلاح دیتی ہے بہت ضروری ہے فوری طور پر یہ اپ ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنی چاہیے کام کسی ہوگا زریاب بیس منٹ صبح کا بارڈنگ شو ریڈی کرنے کے رات کو سارے بارہ بجے بھی ہمارے گروپ میں میسیجز پر میسیج اور بہت سوکاتو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں سمجھے نہیں ہے کون سے بات کا جواب تو اگر آپ رات کو نہیں سویں گے ریلیکس نہیں کریں گے تو آپ کی دن کی ساری پروڈیکٹیوٹی اور ریونشلی آپ کی نیند کام ہوتی جاتی ہے نیند اچھی نہیں آپ نے لی تو سائرہ سارہ اس کا امپیکٹ آپ پر آئے گا آپ کی ہیلتھ پر آئے گا فیزیکل ہیلتھ پر آئے گا مینٹل ہیلتھ پر آئے گا اچھا مجھے یہ بتائی گا کہ وہ پیرنٹس جو کہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں کیونکہ شاید یہ ہر دوسرے نہیں تو پہلے گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ بچے فون دیکھتے ہیں فون دیکھتے ہوئے کھاتے ہیں جو آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا اس مسئلے کے حل کی طرف اگر ہم نے بڑھنا ہے وہ پیرنٹس اب کیا کریں اب جو ان کا چاہے وہ چھ مہینے کا بچہ ہے چاہے وہ دو سال کا بچہ ہے چاہے وہ پانچ سال کا بچہ ہے اس کا موہ تب کھلتا ہے جو موبائل فون سامنے آتا ہے موہ کھلتا ہے چمچ جاتا ہے اب ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کیسے کیا جائے ایک تو دیکھیں ابھی اشد ضرورت ہے ایک تو ینگ پیرنٹس بہت زیادہ ہیں تمہیں اکھلے پیرنٹنگ ورکشاپس ہونی چاہیے پیرنٹنگ اویرنس ہونی چاہیے پھر ورکنگ پیرنٹس بہت زیادہ ہیں تو وہ ٹائم کرنچ میں بہت آ جاتے ہیں کہ جی اب ہم کیسے کریں گے لیکن بیسیکلی بات یہ ہی ہے کہ ایک ریگولیشن آف یا سسٹم روٹین is very important کہ جو ٹائم آپ بچے کو دے رہے ہیں دیکھیں کھانا آپ نے آرام سے ہی کھانا ہے نو میٹر آپ صدی کے کون سے حصے میں ہیں ٹھیک ہے نا آج بھی ہم کو آرام سے کھانا ہے تھا کہ کھانا ڈائیجیسٹ ہو جائے تو بیس پچیس منٹ آپ آرام سے نکالیں کھانا کھائیں بچے کو ساتھ کھلائیں اور ٹائم لی اس کو کھلائیں اور یہ جتنے ابھی دیکھیں نا کمرشل جنگ فوڈز بغیر آ رہے ہیں اس سے چیزیں ایفیکٹ ہوتی ہیں تو کچھ پیرنٹنگ ٹیکنیکس ہمارے ہاں بہت خراب ہیں اچھا اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بنیاجی طور پر غلطی پیرنٹس خود کرتے ہیں جب وہ خود کھانا کھاتے موبائل فون یوز کریں گے خود سوتے ہوئے فون یوز کریں گے خود جاکتے ساتھ پلو کے نیچے سے پہلے فون نکالیں گے تو بچے نے تو دیکھ لیا بھائیات طریقے کار تو یہی ہے ہم نے تو یہی کرنا ہے ہمارے پیرنٹس یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا تینکیو جی تینکیو سو مچ آپ ساتھ موجود تھی اور یہ بہت اہم موضوع تھا جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے نوموفوبیا تو اگر آپ بھی نوموفوبیا کا شکار ہیں تو یہ سیگمنٹ بڑا اہم تھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس فون کو تھوڑی دیکھ لیا تو وہ جو ذریعب بھی کہہتے ہیں ہم اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یا تو وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں یا تو کوش رہے کہیں چھپا دے فون یا فیملی کے کسی ایک فرد کو کہہ دیں کہ آپ نے سب کا فون چھپا کے کچھ دے کے لیے رکھنا ہے اس ٹائم پہ فیملی ٹائم ہونا چاہیے تو پھر آٹومیٹکلی آپ اس سے باہر نکل جائیں گے ایک کوئک بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو کانٹینو کرتے ہیں سٹی ٹیو فون کا ہے میرا تیزی سے بدلتی ہوئی خبر کی دنیا میں صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ہوں گے پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں سیاق و سباک کو سمجھے بغیر کوئی دجزیہ مکمل ہے تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشاورانہ زمانہ ہے کیونکہ سچ ناقابل کردید ہے ہر آنے والی خبر نہیں ہر موتبر خبر سچ موسیقی 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 کل اور آج وہی موتبر انداز مگر جدید تقاضوں کے ساتھ نئے چیلنجز امن ہو یا نامسائد حالات ہم رکھیں گے آپ کو باخبر لمحہ با لمحہ عامی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ شامل ہوں گی بولٹنز میں اکنامک اپتیس اور کھیل کے سنسنی خیص مقابلوں کی ریپورٹس کابینہ کے اہم فیصلے پارلیمنٹ کی کاروائی اور آپ کے حلقوں کے عوامی نمائندوں سے جڑی سرگرمیوں کا احوال آپ رہیں گے آگا تعلیم اور صحت سے متعلق جدید ریسرچ اور خبروں سے ہم کریں گے جرائم کے پیچھے چھپے چہروں کو بھی بے نکاح پی ٹی وی کا مشن سچ ذمہ داری کے ساتھ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جو کہ ہم کل گزشتہ روح سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کا میڈیا افغانستان کا میڈیا بلکہ اوگر آل اگر ہم انٹرناشنل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت سب کی نظریں اس وقت افغانستان پہیں کہ افغانستان میں ہونے کیا جا رہا ہے سچویویشن ایسی ہے کہ جو افغانستان کی سیاسی خیادت ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہے اور اس خطے کی صورتحال کو مدے نظر رکھتا ہے پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے آج قومی سلامتی کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اجلاس تو پہر کسی بھی وقت طلب کیا جا سکتا ہے غور و فکر کیا جائے گا کہ کس طرح سے آنے والے دنوں میں افغانستان کی بدلتے ہوئی صورتحال سے پاکستان کو آنے والے درپیس چلنجز سے پاکستان نے نبٹنا ہے اسے سلسلے میں ہمیں جوئن کیا ہے وزرعظم کے معامل خصوصی برائطلات جناب رعوف حسن صاحب نے رعوف صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لئے صبح پاکستان کیسے ہیں آپ سب سے پہلے حلقہ پھلکہ سے سوال آپ سے ہو جائے کہ کل کی سیچویشن کے بعد آج کی جو صبح تھی نومل رہی یا تھوڑا سا پینک تھا کیونکہ بہت سارے اہم عاملات پر آج بات چیتونے والی ہے پینک کوئی نہیں ہے پینک نہیں ہے ایک سیچویشن ہے جس کے مضامرات ہو سکتے ہیں اسی لئے آپ نے جیسا کہ منشن کیا نیشن سیکیورٹی گرمیٹی کا اجلاع ساتھ سلایا گیا اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا کیا چیلنجز ہیں جو کہ پاکستان کو فیس ہو سکتے ہیں تاکہ اس کے مطابق سٹیٹیجی تشکیل دیا جائے اور آگے بڑھا جائے کیا ہمارا ہوم وک مکمل ہے کہ ہماری پولیسی کیا ہوگی اگر وہاں پر ہم پرامن اقتدار کی دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار دے ہیں جو ہیں وہاں پر آکے ہیں اور اشرف خانی وہاں سے چھپ کر جا چکے ہیں ہماری جو پوزیشن ہے وہ پہلے دن سے یہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر ایک ایسی حکومت بنائیں جو کہ سسٹینبل ہو سکے افغان لیڈ افغان اونڈ یہ ہماری پوزیشن رہی ہے اس میں کسی سٹیج کیو پر کسی قسم کی کوئی چینج نہیں آئی ہے آج بھی ہم بہی کھڑے ہیں اور ہماری اتھل وضا کوشش ہے کہ یہ کچھ دیڈرشپ یہاں بھی آئی ہوئی ہے کچھ دیڈرشپ واپس افغانستان میں بھی ہے ایٹ دی اینڈ اف دی دے سب نے مل کے دیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ افغانستان میں اور افکرس طالبان اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں سب نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ افغانستان میں کس قسم کی حکومت ہونی چاہیے اور اس کے جو اس کے ساتھ اٹیچ جو باقی فیصلے ہیں وہ بھی انہوں نے کرنے ہیں پاکستان ایک سپورٹیو رول پلے کرتا رہا ہے پاکستان ایک فسیلیٹیٹر کا رول پلے کرتا رہا ہے اور یہ رولز پاکستان پلے کرتا رہے گا لیکن فیصلے جو ہیں وہ افغانستان کے لوگوں نے افغانستان میں کرنے ہیں اور پاکستان ان کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی ہم سے امید لگائیں گے جو بھی ہم سے کہیں گے وہ ہم کرنے گے لیکن کسی قسم کی کوئی انٹرونشنس پالسی پاکستان کی نہیں ہے کسی طریقے سے بھی ہم افغانستان کے عوام اپنے مستقبل کے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کے اوپر کسی طریقے سے بھی ہم اثر انداز ہونے کی کبھی کوشش نہیں کریں سیاسی قیادت افغانستان کے پاکستان پہنچ گئی لیکن کیا سرکاری سطح پر طالبان سے پاکستانی حکومتوں کو رابطہ ہوا گئے تھا پاکستان کا رابطہ طالبان کے ساتھ رہا ہے پاکستان ہی وہ بلک ہے جس نے موجودہ حالات کے پیشے نظر آئی لازمی بات ہے رہا ہوگا دیفینیٹلی میں ایس سچ میری کچھ ڈائریکٹ ایکسس اس میں نہیں ہے لیکن ہر ریاست کا ان کے ساتھ رابطہ ہوگا جو سیچویشن کل وہاں انفرل ہوئی ہے اور اس میں بہت سے ایسے فیکٹرز تھے جو کہ ٹوٹلی آنیکسپیکٹڈ تھے جتی تیزی کے ساتھ ہی چینج آئی ہے فیکسامپل وہ تو اس نے کافی حیران کن طریقے سے لوگوں کو اوپر آسر چھوڑا ہے لیکن اس سالات میں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ریاستے آپس میں بالکل بات چیز ہونا چاہیے کانٹک ہونا چاہیے تو we are in the know of things we know exactly کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور اس میں لیکن جو رول ہمارا ہے وہ وہی رہے گا اب یہ جو آج افغان لیڈرشپ بھی ہاں آئی ہے اس میں بھی ہم نے ان کو سننا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیسے پیس ہو سکتا ہے یہ جو ٹرانزشن ہے جو غنی گورنمنٹ سے اب جس قسم کی بھی گورنمنٹ افغانستان میں بننے جا رہی ہے اس میں جو ٹرانزشن ہے اس کو کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ اور امن رکھا جا سکتا ہے اچھا اگر ایسا ہو جاتا ہے طالبان کی حکومت بنتی ہے مولا برادر اس کو لیڈ کرتے ہیں تو پاکستان کا سٹنس کیا ہوگا دیکھے یہ ساری wholesale political بات ہیں کہ جی طالبان کی حکومت بنتی ہے مولا برادر اس کو لیڈ کرتے ہیں یہ پھر میں کہوں گا کہ افغانستان نے decide کرنا ہے افغانستان کے لوگوں نے decide کرنا ہے افغانستان کی leadership نے decide کرنا ہے حاں hypothetically speaking جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے تو ہمیں جو اپنے سلٹیٹیو پروسس کے ذریعے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہونا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ملٹی سٹیکھولڈر گورنمنٹ پاہ بنے جس میں کہ افغانستان میں تمام جتنے بھی سٹیکھولڈرز ہے جتنے بھی اتنے گروپ سے وہ ریپیزنٹڈ ہوں ایک ہول سم گورنمنٹ ہو جس کا جس کا جو بیس ہے وہ افغانستان کے عوام میں ہو تو ایک سب سے پہلے تو پی کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے اور آئی تنگ کہ ہم اس طرح بڑھ رہے ہیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کو باقی اپنے جتنے بھی سٹیٹیجک پارٹرز ہیں جتنے کے خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیکشن کے بعد آگے بڑھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا اس میں رسیا ہے ایران ہے چائنہ ہے ایک پیچ پر ہی ہوں گے کسی بھی قسم کے اگر پالیسی کی طرف بڑھا جاتا ہے فغانستان کو لیے پہ دیکھنا پڑ پلس جو تھا ایک جو ہے وہ اس میں چین روس امریکہ اور پاکستان تھے اس میں پاکستان کو سپیشلی شامل کیا جاتا ہے ہمارے ہی کنسلٹیٹیو سیشنز ہوتے رہے ہیں سو ایک لیول آف ہوموجینیٹی ہے پاکستان اور چین پاکستان رشیا کے درمیان اور پاکستان امریکہ کے درمیان ہے اس کے علاوہ خطے کے باقی ممالک میں ایران آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہم مختلف فورا کے اوپر ملتے رہے ہیں باتچیت کرتے رہے ہیں سو ایک کم از کم ایک دوسرے کے جو ہماری پوزیشنز ہیں ان کے بارے میں بڑی کلاریٹی ہے سو اور ہم آہنگی بھی کافی حد تک پائے جاتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے دیکھئے خطے کا امن جو ہے اس وقت پاکستان میں امن خطے کا امن وہ depend کرتا ہے افغانستان میں امن کے اوپر سب سے important بات یہ ہے سو ہمیں engage کرنا پڑے گا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو ہاں جو حکومت بنتی ہے ہم اس کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے ہم نے engage کرنا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم باقی ممالک کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں اور ان کے ساتھ engage کریں تاکہ افغانستان میں امن جو ہے اس کو sustainable کیا جا سکے اور ان کی ہمسائیگی میں جو امن ہے اس کو بھی sustainable کیا جا سکے اور پاکستان ان ممالک میں سرے فیرست ہے جو کہ افغانستان میں امن یا وہاں اگر کوئی شارنگیزی ہو تو اس کا direct جو impact ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑھتا ہے پاکستان یہ فور نہیں کرتا ہے کہ ہم کسی قسم کے انتقامی کاروائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اس پر بھی اپنا جواب دے دیجئے کہ جو افغان مہاجرین ہیں کیا پاکستان ان کی پاکستان آنے پر وہ جو سہلاب ہیں وہ برداشت کرنے کی capacity رکھتا ہے کہ ہم اس position میں ہیں یا یا ہم یہ expect کر رہے ہیں because ہم نے border تو close کر دی ہے دیکھیں اس قسم کی کوئی situation ڈیویلپ نہیں ہوئی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں internally displaced لوگ تو موجود ہیں لیکن ابھی ان میں سے بہت زیادہ لوگوں نے کم از کم پاکستانی سرحد کا روک نہیں کیا تو کوئی ایک emergency situation جو نہیں ہے لیکن ہماری جو position یہ ہے کہ ہم چار ملین افغان refugees already ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم کچھ اور refugees کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم نے fencing کی ہے border کی ہماری military جو ہے وہ وہاں posted ہے اور ہم حد تلویسا کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ اور کوئی refugees پاکستان میں داخل نہ ہو پائیں یہی وجہ ہے ترخم border بند کرنے کی کچھ دیر کے لیے ہوا تھا کھل گیا کھل گیا آپ مجھے بتائیں سر کیا ہم تیار تھے کیونکہ ظاہرہ ہم نے چند سالوں سے یہ کام start کر دیتا ہے border fencing کا border management system کا تو کیا ہم expect کر رہے تھے یہ situation دیکھیں بہت سارے factors تھے اس میں سب سے بڑا important factor تو یہ تھا کہ جی افغان حکومت جو previous حکومتی وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے ساتھ cooperating کرنا چاہ رہی تھی border کی security جو تھی وہ بہت بڑا important factor رہا ہوئے اور پاکستان چاہتا تھا کہ ہماری security as well as afghanistan کی security کے لیے ہم border کو regulate کریں لیکن وہ اس کو regulate کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ اس میں ان کے الٹیر ان موڈر سے وہ ان کی جتنی بھی پاکستان کو destabilize کرنے کے لیے جو incursions ہو رہی تھی انڈیا افغانستان کی combined incursions ہو رہی تھی وہ وہی بارڈر سے ہو رہی تھی consequently ہم نے پھر یک طرفہ طور کی اوپر ہم نے تقریبا 95% border ہمارا fence ہو چکا ہوئے ہم نے وہاں وہ بائیو میٹرکس بھی نصب کرنے کا ہم نے ان کو کہا تھا لیکن again ان کی کوئی cooperation ہمیں نہیں ملی لیکن ہم نے یک طرفہ طور کی اوپر کافی کچھ کام کر لیا ہے so آج ہمارا border afghanistan کے ساتھ ہے وہ آج سے پانچ سال پہلے یا تین سال پہلے سے بہت زیادہ secure ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ اگر اگر خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی influx آتا ہے جس کی مجھے ذاتی طور کی اوپر ہمارے پاس مختصر لیکن انتہائی اہمن کیونکہ دنیا کی نظریں ہیں پاکستان کی طرف کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں تو ان میں سے کیا وہ اہم فیصلے متوقع ہیں سب سے امپورٹنٹ فیصلہ تو یہ ہے نہیں جی کہ ہم نے engage کیسے کرنا ہے اس حکومت یہ حکومت بنے گی کیسے transition کیسے ہو گیا ابھی transition نہیں ہوئی طالبان کابل پہنچ چکے ہوئے لیکن ابھی transition نہیں ہوئی گنی صاحب چلے گئے گنی صاحب is no more in the country resign انہوں نے نہیں کیا ابھی تک ٹھیک ہے سو ہم نے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ transition کیسے ہوگی اس میں ان لوگوں کی جو آ جائے ہیں اور باقی لوگ جن کے ساتھ پاکستان کا رابطہ ان کی input لی جائے گی سو ایک peaceful transition کا جو process ہے اس کو implement کیا جائے گا جب وہ ہو جاتا ہے ایک نئی حکومت افغانستان میں مارز وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ step ہے ہمارا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے engage کرنا ہم کریں گے engage کریں گے لیکن جیسا کہ میں پہلے کہا ہے ہم باقی اپنے جو خطے میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک joint strategy جو ہے اس کو مرتب کرتے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے لگ تو یہی راہ ہے کہ طالبان ہی کی حکومت ہوگی ہم engage ہوں گے ہم انہیں قبول کریں گے ہم accept کریں گے دیکھیں طالبان کی صرف حکومت نہیں ہوگی میں نے آپ کو بار بار years کر رہا ہوں گے جی ایک multi stakeholder حکومت ہوگی طالبان کے ساتھ باقی لوگی اس حکومت شریکہ کار ہوں گے جب یہ peaceful transition اس کے بعد ہم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کس لیبل کے اوپر کس طریقے سے انگیج کرنا ہے ایک ہمسایہ ہونے کے ناتے ہمیں انگیج کرنا ہی کرنا ہے ہمارے دوسرا مخالف ہمسایہ ہے بھارت وہاں سے ہم ذہنی طور پر تیار ہیں وہاں کی چیخیں سننے کو تیار ہیں ہم بھارت کی طرف سے بھارت جو ہے وہ میرے لیے at this moment in time totally irrelevant ٹھیک ہے thank you sir thank you so much ساتھ موجود تھے آپ اس سے متعلق گفتو کرتے آج اہم اجلاس وقت ظاہر ہے جو challenges درپیش ہیں ان پر بات ہونے اس کے ساتھ ساتھی بڑا اہم ہے کہ افغانستان میں ہو کیا رہا ہے اور یہ transition of government ہے یا اقتدار کا جو انتقال ہے منتقلی ہے اس پر ظاہر ہے نظریں ہیں پوری دنیا کی نظریں پاکستان being the neighbor country ہم زیادہ اس پر فوکسٹ ہیں کہ آپ کس طرح سے آگے چل کر انگیج ہونے ہیں ناظرین وقت ہوگا ہے اس پرگرام کے ختم آپ سے ملاقات کریں گے کل اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ